نمازکار دوستوں سوگت ہے آپ کا اپنے چلنے کمار ونوے آن لائن کلاسز میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم مہتپون کوششنز کو کرنے والے ہیں یہ کوششنز آپ کے اجام کے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے اس کلاس میں ہم ون لائنر کوششنز کرنے والے جس میں ہمارا بس ہے بھارتے کلاہ کا اردھ اور اس کا سروب جس میں ہم کلاہ کا جو برگی کرن کلاہ کی پریواسہ اس کے بھاؤ اور کلاہ کے شڑانگ ان کے پرکار کلاہ کے تطور اور جو رنگ واسطکنی کی تیم بڑا آدھی سے ون لائنر کوششنز کو کرنے والے یہ ویڈیو آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو لاشتہ جب دیکھیں اور جن ساتھیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلی چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں جس سے آنے والے ویڈیو کے اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے تو آج شروع کرتے ہیں اس کلاس کو تو سب سے پہلے ہے بھارتی ہے کلاہ کا اردھ اور اس کا سروب تو کلاہ مانوی بھاؤ کی افیقتی ہے اتوہ پرکارشن یہ کلاہ کا آپ کا سٹیٹمنٹ ہے کلاہ بھاؤ کی افیقتی اتوہ پرکارشن ہے کلا شبد کا سرطم پریوک کہاں ہوا تھا تو کلا شبد کا سرطم پریوک رگ وید میں دیکھنے کو ملتا ہے پراچین سوا میں کلا کے ستان پر کلا کو سلپ کہا جاتا تھا یہ آپ کو یاد اگنا کہ پراچین سوا میں کلا کے ستان پر کلا کو سلپ کہا جاتا تھا اگلا ہے اتھارت سلپ کا ارتھ ہوتا تھا پریوک کرنے سے ہوتا تھا اور کلا شبد کا سرطم پریوک بھرت بنی کے ناٹ ساس میں پرثم شتاب دی میں کیا یہ آپ کو یاد نہا یا اتھارت وادی پریوگ تھا تو آپ کو یہ یاد نہا ہے کلا شبد کا سب سے پہلا پریوگ بھرت مری نے اپنے ناٹس ساس میں پرتم ستابدی میں کیا تھا اور یا ایک اتھارت وادی پریوگ تھا تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد نہا اگلا پوائنٹ ہے اگلا پوائنٹ ہے کلا کے لیے آلٹ شبد کا پریوگ سب سے پہلے تیرہی صدی میں پرسلیت ہوا تھا اور کلا سب کی اتپتی سنسکرط بحاظہ میں کل دھاتو سے مانی جاتی ایمپورٹنٹ ہے کلا شبد کو پتی ہوتی ہے سنسکرط بحاظہ کے کل دھاتو سے مانی جاتی ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے سیلپ یہ آپ کو یاد نہ اور لیٹن بحاظہ میں آلٹ شبد کا جو مطلب ہوتا ہے آردھ ہوتا وہ آلٹم کہلاتا ہے یہ آپ کو یاد نہ کی لیٹن بحاظہ میں آلٹ کو کیا کہا جاتا ہے اس کو آلٹم یہ آرٹس کہا جاتا ہے اگلا پوائنٹ ہے بھارتی درسن میں کلا کو ستیم شیم سندرم کی روپ میں مانا گیا ہے بھارتی اور درشن emission کی مانا گیا ہے ستیم। سندرم کے روپ میں مانا گیا ہے اور ویدک صاحب میں بھی صدقہ پریوغ کلاوں کے ارث میں 예 بعد Ồات ویدک صاحب میں جو قلعہوں کے ارث میں کس کا پہلے گ وہ تو صدقہ ہی پریوگ ہے مہار Radio پاڑینی نے اپنی اسٹادہی گرن Sung Inc میں نتک وادک اور گیا کو شلپی کہا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ تھے آپ کے کچھ important point آپ دیکھتے ہیں کلا کی اب دھانا اور پریواسہ یہ بہت most important آپ لوگوں کے لیے ہے کہ کلا کی پریواسہ کن کن مار لوگوں نے دی ہے تو سب سے پہلی پریواسہ ہے پلیٹو مہدے کی جو پلیٹو مہدے نے پلیٹو مہدے نے کلا کے لیے کیا پریواسہ دی تو پلیٹو مہدے کے انصار کلا صدقی انبوتی ہے یہ کہا ہے پلیٹو مہدے نے اور اسٹو نے کیا کہا کلا کے لیے تو اسٹو نے کہا کلا انکرڈی اے مول ہے اترد کلا نکل کی نکل ہے یہ کہا ہے پریواسہ دی ہے اور اسٹو مہدے نے پھر ہیگل نے جو پڑیو شاہ دی کیا کہا کلا عادی بھوتتک صدقہ کو وقت کرنے کا مادیہ میں یہ پڑیو شاہ آپ کی ہیگل نے دی ہے وہیں رسکن کی انصار کلا کیا ہے تو پر تیک مہان کلا اس وریعے کرتی کے پتی مانب کی اویکتی ہے یہ ہے پڑیو شاہ دی ہے آپ کے رسکن ہے تو یہ آپ کو یاد اگنا ہے فرائیڈ کے انصار کلا کیا تو فرائیڈ کے انصار دمیت واشناؤں کو سوری دمیت واشناؤں کا ابرہ ہوا روپ کلا ہے یہ پروچے کلا کیا ہے تو کلا کی پروچے دی ہے کلا باہر پرواؤ کی آنترک عویقتی ہے یہ کہا ہے آپ کے کوچے مہدین ہے پھر ہے ڈالستائی کے انصار کلا کیا تو ڈالستائی نے کلا کیا کہا ہے کہ بھاو پون کریہ یا عویقتی کو جو دیکھنے والے کو اسی بھاو میں ملین کر دے بھائی کلا یہ کہا ہے آپ کے ڈالستائی نے تو یہ آپ کو یاد اگنا ہے اگلا ہے آپ دیکھتے بھارتی چتکاروں کا انصار کلا کیا ہے تو ٹیگور کے انصار کلا کے مادم سے اپنے گمبرتہ گمبرتہ انترکی عویقتی کرتا ہے یہ آپ کو یاد اگنا ہے یہ ٹیگور مہدہ کی statement ہے اور میتھل سرنگوپت کا انصار کلا کیا تو وقتی کی کشور شکتی ہی کلا ہے یہ میتری سرنگوپت نے کہا ہے اور گاندی جی کنسر آتما کا سوریہ سنگیت کلا ہے یہ کہا ہے ماتما گاندی نے اور اگیا کنسر کلا آپ پریابتہ کے ورد بدروہ یہ آپ کے اگیا مہدے نے کہا ہے تو یہ تھے کچھ اسٹیڈوینٹ آپ دھارانہ جو مہان لوگوں نے دی آپ کو یہ یادتنا پہنچا جاتا ہے اسٹیڈوینٹ سے questions آتے ہیں اب دیکھتے ہیں کلا کا ورگی کرن سے تو پرچین بھارت میں پرکرتی سے کلا کو پرتک کرنے کے لئے پرکرتی کو دیو سلویا برمڑی کلا کہا جاتا تھا یہ آپ کو یادتنا ہے دیو سلو کو ہی یوروب میں کاؤسمک آلٹ کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ایک سن جو بھارت ہم لوگ دیو سلو کہتے ہیں تو اس کو یوروب میں کس نام سے جانا جاتا تھا اس کو کاؤسمک آلٹ کے نام سے ignite جاتا تو اکلا کو دو بھاگوں بنٹہ گیا تھا ایک تھا دیو فر labراق تو مانک کو دو بھاگوں بنٹر میاہیا ایک تھا کارا شی치ی رکھاہ کا لکھاپ مونگ کو ابھیوں بھی同یکہ لکھا گیا اگلا پوائنچنلیں رہنے ل停ال حال پانچ بھاگوں باتا سب سے پہلا انہوں نے کعب اکلا پھر دوسرے تھا سنگیت کلا تیسرا تھا انکہ چتر کلا چوتھا تھا مورتی کلا اور پانچوا تھا انکہ اسطابت کلا یہ پانچ بھاگوں میں نے لیت کلا کو ہیگل مہدے نے باتا تھا ہیگل نے اپنے ورگی کرنہ ہیگلین کلاسیفیکیسن آف فائن آلٹ میں کعب اکلا کو سب سے اوپر مانا ہے یہ بھی آپ کو یقنا ہے کہ ہیگلین کلاسیفیکیسن آف فائن آلٹ میں کعب اکلا کو سرسٹ کس نے مانا تو ہیگل نے مانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہیگل نے سمجھت کلا کو تین بھاگوں باتا کون کون سی سمجھت تین کلا ہے تیسا تھا آپ کی پرتی کاتمک کلا اور تیسا تھا آپ کا سوچند کلا اس میں انہوں نے کلاسکل مورتی کلا کو رکھا تھا اور پرتی کاتمک میں واسطو کلا کو رکھا تھا اور سوچند کلا میں انہوں نے رومانٹک کلا یعنی چتر کاب شنگیت کو رکھا تھا جی آپ کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ لوگ لکھ لیجیے گا نوٹ کر لیجیے اور یاد کر لیجیے آپ دیکھتے ہیں لالت کلا کو بھارتی ویدھانوں نے کتنے بھاگوں باتا تو لالت کلا کو بھارتی ویدھانوں نے پانچ بھاگوں باتا یہ آپ کو یقنا ہے سب سے پہلے انہیں مورتی چت کلا کا رکھا تھا چت کلا دوسری نمبر پر مورتی کلا تیسرے پر واسطو کلا چوتھے پر سنگیت کلا اور پانچ پر کعب کلا یہ جو پانچ بھاگوں باتا تھا یہ لالت کلا کو بھارتی ویدھانوں نے باتا تھا جس میں چت کلا کو چت کلا میں انہوں نے مادھیم تھا جو رنگ اور بھرس تھا اور مورتی کلا کو جو مادھیم تھا چونہ مٹی اور دھاتو میں تھا واسطو کلا کا پرستر و سیمنٹ کا مادھیم تھا شنگیت کلا میں سروع ناد کا ہے وہیں کعب کلا میں شد ہوا عرض کا پر یوک ہوتا تھا یہ لیلیت کلاہ کو بھارتی بھی دونوں نے پانچ بھاگو مباتا یہ آپ یاد رکھئے گا کچھت کلاہ میں مادہم کیا تھا رنگ برش تھا مورتی کلاہ میں جو مادہم تھا وہ چونہ مٹی اور دھاتو تھا واسطو کلاہ میں کیا تھا پرستروہ سیمنٹ تھا سنگیت کلاہ میں سروہ ناد تھا اور کعوی کلاہ میں آپ کا سب دعا ارت تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ دیکھتے ہیں گرانتوں میں کلاہوں کا علیک کیا ہے اس سے کوششن کیسے پوچھے جاتے ہیں جس کے ملتا ہے یادتے ہیں صورت واپس طور پوچھے گئے اس کا budget تا ہے تو اس کے چون Oppo اعتso start کلاہ کو سب سے پہلیان میں ملتا ملتا تو آپ کے عید رکھے جا家ères میں دیکھنے ملتا ہے اور hijاہ کرنے اليگ اس کا سیکھنا ہے شاہر رکھان کا طرف سکر نیتی شاہر میں بھی ملتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اباتر کلاہ رکھان کو اباترک پروبند کوش میں ملتا ہے یہ بہتا ہے پروبند کوش جائی एंद्रह में जिसकी रिसना रजस्वर ने की यह बहुत इंपोर्टेंट कुछिण है और अगला है ललित सार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्ले किया गया है तो यह ललित सार का शम्बंद किस धर्म से है तो यह लित چار کمد آپ کا بہت دھرم یعنی بہت گرنسے اور چھمیلوں کی پستک کلا ولیانس میں تین سو پچاس کلا کلا کا علیہ ہے یہ آپ کو یاد نہ ہے کہ چھمیل کی جو پستک ہے کلاول اس میں کلا کا کلاہ کا علیہ ملتا اس میں تو اس میں ساڑھے تین سو کلا کے علیہ ملتا ہے چھمیل کی جو پستک ہے کلا ولیانس میں یہ امپورٹنٹ لکھ لینجے گا اب دیکھ لیتے چھت کلا کی جو فشلی تنے کیا ہے تو چتکلا کی پرواسہ اس پرکار ہے کسی بھی دھراتل جیسے بھٹی کاشٹ فلک آدھی پر رنگ تتا رنگ ریکھاؤں کی سہتہ سے لمبائے چوڑائیں تتا اوچائے کو انکت کر کسی کا روپ آواز کرانا ہی چتکلا ہے یہ چتکلا کی پرواسہ ہے کیا کہہ رہی ہے یا جیسے کسی بھی دھراتل کو جیسے بھٹی کاشٹ فلک آدھی پر رنگ تتا ریکھاؤں کی سہتہ سے لمبائے چوڑائیں تتا اوچائیں میں اس چتکا کو انکت کرنا اور اسے روپ اور اس کو سوندر پردان کرنا ہے چتکلا کہلاتا ہے بھارتی گرانتوں میں مانعب جیبن کے چار پیوجن بتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ یاد کر لی جگہ یہ کوشن پوچھا گیا ہے بھارتی گرانتوں مانعب جیبن کے چار پیوجن کون کون سے ہیں تو پہلا ارث ہے دوسرا آپ کا دھرم ہے تیسرا کام ہے چوتھا آپ کا موکش ہے یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے پوچھا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کلا کے پرکار کون کون سے ہوتے ہیں تو کلا موٹے طور پر جس وستو روپ اتوہ تد کا نرمان کی جاتا ہے اسی کے دار پر کلا کے پانچ پرکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا چتکلا اس میں بھون بیتیوں چھتو تدہ استمبو پر اتوہ وست پیس کے چتکاری کی جاتی مورتی کلا پر مورتی کلا جو ہے پتھر یا دھاتو کی چھوٹی چھوٹی یا بڑی مورتی بنا جاتی وستو کلا کا جو پریوک ہوتا ہے یہ بھون نرمان جیسے درگ پرشیاد مندر اور مک بھرے بنانے میں ہوتا ہے مرد بھان کا مٹی کے بھرتن بنانے مدرہ کلا کا شکو یا مورے بنانے میں پریوک کیا جاتا ہے مدرن کلا کا یہ موٹے طور پر ہوتا ہے پانچ پرکار کا جو پہلا پوائنٹ کلا کے پرکار میں ہیں اور دوسرا جو ہے پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے جن پدارتوں سے کلا کرتیوں کا نرمان کیا جاتا ہے ان پدارتوں کے نام کے دار پر کلا کے پانچ پرکار میں باٹا گیا ہے کونسا چت کلا جسے بھون کی بھٹیوں اتوان بھوچ پتر میں اس کا نرمان کیا گیا ہے دوسرا ہے مرتکہ کلا اسے مٹی سے نرمیت کلا کرتیاں تھیں دھاتو کلا میں کاشے تامے اتوہ پیتل سے بنائیں گئی مورتیاں دھاتیں اور پرستر کلا میں پتھر سے گڑی ہوں کرتیاں دیکھنے کو ملتی اور دھنت کلا میں ستہ ہاتھی کے دانس نرمیت کلا اکرتیاں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور تیسرا جو آپ کا ہے کلا کے پرکار میں مورتی کلا بھی اپنی نرمان سلی کا دار پر پہلے دو پرکار کی ہوتی ہے ایک مورتی کلا اور ایک ہوتی ہے دوسری ہوتکیون کلا مورتی کلا جاتا ہے جن 엄마 میں پتھر چٹان دھاتو اتبا گاست پر اکیِر کا روپ آنکن اس کا کیا جاتا ہے جو فکر سے بنایا جاتا ہے اٹھ기는 خلا میں میں جب یہ بھی آپ کی دو پرکار کے سیلی پائی جاتی ہیں کہ کونوں سے دو پرکار کی آپ کی سیلی سمیں ایک ہوتی ہے آپ کی ہائی ریلیفت دوسری ہوتی ہے آپ کی آخر کlloween کی دو پرکار ہوتے ہے ہائی ریلیفت ہوتا دوسرا اوتا لو apart Hollywood جو بھارتیکلہ کی فوسط балتھے ہیں جو بھارتیکلہ کی فوسط between to Pizza کے کون کون سی ہے دھر نکتہوں اور دہن سکتہ کو دیکھنے کو ملتا ہے انتاکرنگ کی Prof.عتences میں دیکھنے کو ملتی بھارتیکلہ میں کلب نا اپریتا دیکھنے کو ملتی بھارتیکلہ میں kartika樹 دیکھنے کو ملتی ہے بھارتیکلہ میں یہ اس کی فوسطح ہے آدھا سوارتہ ہے ریکہ اور رنگ کی پردھانتہ ہے اور الانگ کاریتا ہیا یہ سبھی بھارتی کلاخ کی مستق � فریتی کاتمک چیز دیکھنے کو ملتی ہے ریکہ وارنگ دیکھنے کو ملتا اور الانگ کاریتا دیکھنے کو ملتا بھارتے کلاخ میں یہ تھی آپ کی بھارتی کلاخ کی وشیستہ ہیں اب بات کرتے ہیں کلا کے شڑان تو واسائین دورہ رچت کام سوت میں چونسٹ کلاوں کا ورڈن ملتا ہے جس میں چوتھے استان پر آلے خرم اچھت کلا کا آپ کو ورڈن ملتا ہے کام سوت کے پرطم ادھکرن کے تیسرے ادھیا میں گیارویں ستابدی میں یشدور سوری یشودر نے جے منگلہ نام سے ٹیکہ لے کی تھی جس میں انہوں نے چھے انگوں کا ورڈن کیا تھا تو شڑان کا پریوک سب سے پہلے یشودر پانڈیت نے اپنی جنہوں نے گرنت لکھاتا ہے جے منگلہ نامک میں اس ٹیکہ میں انہوں نے چھے انگوں کا ورڈن کیا تھا اور جو واسائین دورہ رچت کام سوتھر انہوں نے اس میں چونسٹ کلاوں کا ورڈن کیا تھا جس کے چوتھے ادھیا میں آلے خمچت کلا کا ورڈن ملتا ہے دیکھتے ہیں کون کون سے چھے انگوں کو بتایا تھا جو شدر پانڈین ہے تو سب سے پہلے روپ بھید کو بتا ہے جس میں دشتی کا گیاں یا آکرتیوں میں بھینٹا دیکھی جاتی ہے دوسرا نوے پتا تھا پرمار جس میں ماپ تول یا آکرتیوں کا ٹھیک تھا کرنا ہوتا ہے اور تیسرا ہے ہردہ کی بھاونہ دکھائی دے اور چوتھا نوے نے بتا تھا لیوار جو 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 کلا اتم ہوتا تھا شاندرے کا شما ویش ہوتا ہے پانچھا نوے شادر سے بھائی دیا آکرتیوں میں شماانتہ ہوتی ہے چھٹا باتاتا ہے وڑی کا بھنگ چتر کلا کے سب سے کٹن شادنا ہے لاشٹ والے بھانی کا بھنگ وڑی کا بھنگ یہ بتایا تھے چھے انگ کلا کے بس سوری یہ بتایا تھے چھے انگ آپ کے شودر پانڈین نے اپنی گرنت میں جائے مگلہ نامک ٹھیکہ میں تو یہ تھے آپ کے شیڑان اب بات کرتے ہیں روپ بھید روپ بھید کے دورہ آتما اور شکچو دورہ روپ کی پیچھان ہوتی ہے آکرتیوں کی بھنیتک دستی کا اس میں گیان ہوتا ہے یہ روپ بھید کے میں پایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں پرماڑ تو آکرتیوں کا ٹھیک ٹھیک انپاس پرماڑ کہلاتا ہے انپاس لمبائے چوڑائی و سری رچنا کی ماں پرماڑ کے انترگت آتی ہے اور کلا آچارے انہیں پرماڑ کی دستی سے اس کو پانچ روپ میں بتا ہے اور شکرہ چان نے اپنے پرشا کرتیوں میں پانچ بھید بتا ہے انہوں نے پہلا تھا نر کرو عشر باون اور کمار یہ انہوں نے پانچ بھید بتائے ہیں پرماڑ میں اور انہوں نے آ کرتی ہیں اور تال کے انتصال بنا ہے کیا بتایا ہے مانب مانب میں سادران میں آٹھ تال ہوتے ہیں اور ختم میں فرمار لاو تال ہوتے ہیں بھیانک مانب میں بارہ تال ہوتے ہیں رحچس میں سولہ تال ہوتے ہیں کمار میں آٹھ تال ہوتے ہیں اب بالک میں پانچ تال ہوتے ہیں یہ بتائے تے آپ کے شکرہ چارے نے اپنے جو پرشا کرتیوں میں پانچ بھید بتائے تے تیاریز اور پرماڑ ایک انچ تال کہلتا ہے کیا کہے پرماڑ کا ایک انچ تال کر لاتا ہے ایک تال بارہ انگل کا ہوتا یہاں کو یاد اکنا کی ایک تال کتنے انگل کا ہوتا ہے تو بھارہ انگل کا ہوتا ہے بھارتی کلاہ منیشیوں نے معرف شریف کو ساتھ ایک بٹا دو بھاگوں میں باتا ہے مائیکل انجلوں نے معنید دے کرتی کو آٹھ بھاگوں باتا ہے یہ آپ کو یہ ناں ہے نمبر پوائنٹ کی مائیکل انجلوں نے معنید کتنے بھاگوں باتا اٹھ بھاگوں ایک سر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد نہ کہ کتنے برابر ایک سر ہوتا تو بارہ انگل برابر ایک سر ہوتا ہے اور سر کے چار بھاگوں باتہ یعنی سر جو ہمارا اس کو چار بھاگوں باتہ کیس لات للاٹ اور ناشکہ اور oожд جو چار بھاگوں میں سر کو باتہ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے نوٹ کے لیجئے گا مائکل انجلو بالا اور کتنے برابر ایک انگل ہوتا ہے اور پرماڈ میں ایک تال پرابر کتنے انگول کے برابر ہوتا ہے یہ important point ہے تین یہ نوٹ کے لیجے گا اگلے چلتے ہیں بھاو پر تو بھاو کیا ہے اکرتی کی بھنگمہ کو ہم بھاو کہتے ہیں اکرتی کی بھنگمہ کو بھاو کہتے ہیں بھرت بھنی نے آٹھ رہ سے ان کے آٹھ ستائی بھاو باتا ہے اور سنچاری بھاو کے سنکیہ تحتی سے یہ بھاو ہوتے ہیں اگلے چلتے ہیں لباڑ یوجنا کی بات کرتے ہیں تو لباڑ یوجنا کیا ہے تو چتر میں سوندر کی دستی ہے تو لباڑ یوجنا کی جاتی ہے اجوال نین مڑی نام گرنت روح کمار نے لکھا ہے یہ بھی important ہے آپ کو یاد اکنا ہے اگلی بات کرتے ہیں پانچے نمبر کی شڑان کے شادرش کی تو شادرش کا ارث ہوتا آکرتی میں شامالتہ چتر سوتر میں شادرش کو چتر کی پردھان بستو مانا گیا ہے جی آپ کے سادرش ہو گیا آپ بات کرتے ہیں ورنی کا بھنگ تو ورڈی کا بھنگ دیکھتے ہیں کیا ہے ورڈی کا بھنگ کو چتر کلا کی سب سے کٹن شادرش مانا گیا ہے وشنو دھرمتر پوراڑ کے چتر سوت میں پانچ پرکار کے ورڈوں کا پریوگ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کون کون سے پانچ ورڈ ہیں پہلا ہے پی لال دوسرا ہے پیلا تیسرا ہے سفید چوتھا ہے نیلا اور پانچ ورہ کالا یہ پانچ پرکار کے ورڈ آپ کو ورڈ کا بھنگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جس کا ورڈن آپ کو بشنو دھرمتر پوراڑ کے چتر سوت میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے لکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا اب بات کرتے ہیں کلا کے تت تو کلا کے پراہ چھے تت تو ہوتے ہیں پہلا ہوتا آپ کا ریکہ دوسرا ہوتا روپ تیسرا ہوتا رنگ چوتھا ہوتا آپ کا تان پانچ ورہ ہوتا پوت چھٹا ہوتا آپ کا انترال جے سبھی چھے تت تو ہے یہ آپ کے کلا کے تت تو ہے پہلا آپ کا ریکہ ہے دوسرا آپ کا روپ ہے تیسے رنگ پہ آتا رنگ چوتھے پہ آتا تان پانچ ورہ ہوتا پوت چھٹے پہ آتا انترال اب بات کرتے ہیں ان سبھی کی ایک ایک کر کے سرسہ کرتے ہیں teens چیزیں کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم ریکہ کو لیتے ہیں ریکہ کیا ہے ریک會 Beatles عنہ کتنی پرکار کا ہوتا ہے پہنچہ جائے گا تو پرکار کا ہوتا ہے ریکہ کے ب กہ کتنی پرکار تو FX8 ریکہ کو ساتم پرکار کی ہوتے ہیں یہ point आگر رکھنا جب Educator خ désicionesa.com ndt rikotic кожan ndt archer Aoud اور بھارتر چتکلا میں رنگ کے ساتھ ریکھا کا بہت مہت دیا گیا ہے اور دو بندوں کی بیچ کی دوری کو ہم ریکھا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو یعنی اور ایمپورٹنٹ پائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ریکھا کیا پردرست کرتی یہ پوچھا جاتا ہے تو شیدی کھڑی ریکھا کیا درشاتی ہے تو شیدی جو کھڑی ریکھا ہوتی ہے اوچائیوہ ارد گامن کو پرتیخ ہے یہ بھی آپ کو یعنی اس میں گورب دردتا سنتولان اس تائے تو اکھانچہ کا پروباہ دکھائی پڑتا ہے سیدھی کھڑی ریکھا میں اب وہیں بات کرتے ہیں شیدی جو ریکھا یعنی پڑی ریکھا کیا درشاتی ہے تو یہ درشاتی آرام وہ مون کو درشاتی پردرست کرتی ہے کنمت ریکھا درشاتی ناٹیتا کو ویکولتا کو کریشیلتا کو اتیجنا کو درشاتی ہے یہ آپ کو یعنی اور کونی ریکھا کیا درشاتی ہے کونی ریکھا درشاتی سنگرز کو پنجی ریکھا کیا درشاتی تو ایک پنجی ریکھا درشاتی ہے شوبھا کو ابھی لاسہ آدھی کو درشاتی ہے چکرکار جو ریکھا ہوتی وہ کیا درشاتی ہے وہ پردرست کرتی ہے وہ تیجنا کو شکتی گتی آدھی کو پردرست کرتی ہے چکرکار ریکھا اور جو لاشٹ ریکھا ہے پرباوی ریکھا یہ درشاتی آپ کی گتی سندرتا پربا آدھی کو یہ آپ کو یادھنا کہ کون سی ریکھا کیا درشاتی ہے جس میں آپ کی ساتھ پرکار کی ریکھا ہے سیدھی کھڑی ریکھا 36 ریکھا کڑمت ریکھا کوڑنیا ریکھا ریکھا ایک پنجی ریکھا چکرکار ریکھا اور پروابی ریکھا یہ کس کیا چیز پردرشت کرتی درشاتی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں روپ کی تو کسی گھنتو پون بستو کی بناواتی روپ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے روپ کیا کہلاتی ہے روپ کو انگریزیے کو عیرے کہتے ہیں یہ آپ کو یاد روپ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ریکھا ہے کتنے پرکار کی ہوتے ہیں پریٹو کے مچھا جائے گا انہیں روپ کا کتنے پرکار دوسعی preside پریٹو کے بات ہے اور دوسرا phiحد بتائیں پیٹو مہدے کا ناح روپ کے دو پرکار ہیں پہلا ایک ساپیکش ہے دوسرا آپ کا نرپیکش ہے آگے چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے کون کون سے آکار ہوتے ہیں روپ کے اور وہ کیا پردرشت کرتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا یہ آیتہ کا روپ ہے یہ آپ کو شکتی استائیت ایکتہ کو پردرشت کرتا ہے اور دوسرا تریوجہ کا روپ ہوتا ہے یہ شوکشہ وکاس ساسوت اور اشانتی کو درشاتا ہے اور ورگا کا روپ یہ آپ کو استرطان نرستہ اور پرچائک کا روپ ہے دوسرا چوتھا نمرہ گولا کا روپ یہ آپ کو شانتی شرکچہ لون کو پردرشت کرتا ہے انڈاکار جو روپ ہوتا ہے یہ لون اور صندر کو درشاتا ہے اور بلوم تریوجہ کار جو ہوتا ہے یہ آشانتیوہ آشانتیوہ کا پرتیق ہے جی آپ کو یہاں کون سا روپ کیا درشاتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اب آگے چلتے ہیں رنگ کی بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو رنگ کیا ہے تو رنگ پرکاش کا گودھ ہے یہی رنگ ہے اور وڑن کے تین پردان ہوتے ہیں کون کون سے رنگت ہوتا مان ہوتا اور شگنعت ہوتا ہے یہ آپ کے �есть این گودھ ہیں اور پدار کی رنگتے تین ہوتے کون کو آفیلا اور نیلا پدار کی رنگتے کتنی ہوتی تو تین ہوتی ہے لال پیلا و نیلا یہ رنگتے ہیں پدار کی اور اگلا پوائنٹ ہے پھرکاس کے رنگتے کتنی ہوتی تو پرکاش کی رنگتیں تین ہوتی ہیں لال ہرا اور نیلا یہ آپ کو یاد نہ ہے بس ہرے کی جگہ پیلا ہو جائے گا تو پدار ہو جائے گا اور پیلی کی جگہ ہرا ہو جائے گا تو وہاں پرکاش ہو جائے گا یہ ایمپورٹنٹ نوٹ کر لیجے گا اور دو پراتمک رنگوں کو ملانے سے دوتھیا کرک بنتا ہے لال اور پیلا ملانے سے نارنگی بنتا ہے پیلا نیلا بنتا ہے نیلا اور لال ملانے سے بیگنی کلر بنتا ہے اب بات کرتے ہیں پراغ کیا انصار تو پراغ نے کیا انصار تیتیاک رنگ کون کون سے بتا ہے تو پراغ نے جو تھرڈ کلر بتا ہے وہ ہے آلیو ہے رسیٹ اور سیرٹن یہ پراغ نے آپ کے تیتیاک رنگ بتایا ہے اور تو منو بگیا نے کے ادھار پر چار رنگتیں ہوتی یعنی جو سیکلوجی تھے انہوں نے جو سیکلوجی سیکلوجسٹ تھے انہوں انہوں نے رنگتیں چار پراغ کی بتائیں آپ کے لال پیلا نیلا بہارا یہ چار پراغ کی منو بگیا نے کو نے رنگتیں بتائیں کون کون سی لال پیلا نیلا بہارا یہ آپ کو یاد اکنا ہے اگلا پانٹ دیکھتے ہیں اب پوچھا جاتا ہے کہ کس پراغ کی کس پراغ کی سب سے زیادہ ماترہ عدیق ہوتی کمپنگتیس کس کی عدیق ہوتی لمبائی کس کی عدیق ڈال زیند ت victorious کو اسپیں بات کر لیتا ہیں تو پیلے رنگ کے پراکاست کی ماترہ سب سے عدیق ہوتی ہے لال رنگ کی کمپنگتیس سب سے کم ہوتی یا کوئی یعنہ ہے لال رنگ کی پراغیНА نیلا بہت کسی لایلا بہتی ہے اور کس رنگ کی کمپنگتی سب سے کم ہوتی ہےixo لال زیند تعدیق کے سب سے کم ہوتی ہے اور پراکاس کی۔ ترہ کس رنگ میں سب سے دیکھ ہوتی ہے تو پیلے رنگ میں ہوتی ہے آگے چلتے ہیں آنکھوں کو اکرشت کرنے والا پہلے رنگ لالی ہوتا ہے اسے اگر گامی رنگ بھی کہتے ہیں اور یہاں گرم رنگ ہوتا ہے بیگنی رنگ کی ترنگ لمبائی سب سے کم ہوتی یہ آپ کو جانا کس رنگ کی ترنگ لمبائی سب سے کم ہوتی ہے تو آپ کا بیگنی کلار ہے اور لیکن اس کی کمپنگتی سب سے ادھک ہوتی ہے بیگنی کالے و سفید رنگ کی ترنگ لمبائی کم ہوگی لیکن سی کمپن گتی سب سے ادھک ہوگی اگر پر دیکھتے ہیں کالے و سفید رنگ کی انبوتی روڈز کے دورہ ہوتی جی آپ سب کو پتا ہوگا امپورٹنٹ موچھا گیا کوشن ہے یہ لال پیلا و نیلا آدھی رنگوں کی انبوتی کونس کے دورہ ہوتی جب کو یاد نہ کہ لال پیلے و نیلے رنگوں کی انبوتی کس کے دورہ ہوتی ہے تو کونس کے دورہ ان سفید رنگوں کی انبوتی ہوتی آپ کو یہاں لگنا ہے کونس کے ٹھیک سے کام نہ کرنے پر ورنیاں تار ہو جاتا ہے کالہ و سفید رنگوں کو ترسط stinksر رنگ کہتے ہیں یہ بھی آپ کو یہاں لگنا امپورٹنٹ پائنٹہ ہے یہ سوئد وآ سیام رنگ کو خود ODAسین رنگ یا دھوسر رنگ کہتے ہیں آپ کو یاگنا دوسر رنگ کسی کہتے ہیں تو تو سیت ذکر سعام رنگ کو اداصن یا دوسرا رنگ کہتے ہیں انہیں ایکرومیٹک رنگ بھی کہا equals ڈیویات رنگ کسی کہتے ہیں تو سعیریت یا سیا vírus رنگ کو ایکرومیٹک رنگ کہتے ہیں اور کھسٹ والنے رنگت کی دنے چکر بتائیں تو اس میں انہوں نے 24 رنگتیں بتائیں اپنے برت میں ہی اورکرم взять اب بات کر لیتے ہیں پیلے رنگ میں پرکاس کا پروہہ سب سے ادھیک ہوتا ہے یہ آپ کو یجنا نارنگی رنگijn کو پرکٹ کرتا ہے یہ آپ کو یہ کہنے کونسا یعنی کو پرکٹ کرتا تو نارنگی یعنی کو پرکٹ کرتا ہے نیلی شیطل تکے کرتا ایہا شانطی آئنسا کا پرتیکہ ہے یہ بھی یاد不會 ن? نیل رنگ کیا پرکٹ کرتا تو نیل رنگ سیطل تکے کرتا مرم ج technica کے نیل یادتی ہے کالا رنگ کس کا پرتیکہ تو کالا رنگ سوک آگین Namah Ta Ouroi m Brexit کا پرتیکہ ہے دع손 رنگ سمردھی و تاجگی کو پرکٹ کرتا ہے اور رنگ کی شگنتہ تششت رنگوں کو ملانے سے کم ہو جاتی ہے اور شفید رنگ کی مشرن ستیار رنگتوں کو ہم ٹنٹ کہتے ہیں یہ آپ کو یاد اگنا ایمپورٹنٹ ہے اب بات کرتے ہیں تان تو کیا ہے تان کیا ہے رنگت کے ہلکی پن و گھرے پن کو ہم تان کہتے ہیں تان کے موک بھیدہ پرکاس مادیم پرکاس اور چھایا یہ تین مادیوں میں ہم تان کا پرویوب کرتے ہیں اور رنگت کے ہلکے و گھرے پن کو ہم تو�ت کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کو淹ل کشی وستو کو دھراتل کے منع owatt schema ست کیا ہے تو کشی وستو کو دھ forma Truck Everyone ہم kij stocks جو بتا مگ پرکار سے تین پرکار کا ہوتا ایک ہوتا راغت دوسرا ہوتا anukرتیپورٹ تیسرا ہوتا کیسے ایک ایک سنتfer اوران کرتیپورٹ ہے ہوتا تک ہجرا جان پل دیکھانا کیا اچھی ملتا ہے کمپنی شاہلی کے چتروں میں پرابتت پورت کا جو دھنگ ملتا ہے سلا چتروں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور سیجد کوتھ ہے اس کا جو خوز ہوئیتی ہی سی Lexie 20 صدی میں سرینہ سریعت پودک کب ہوئی تھی تو سجد پودک کب کی خوز ہوئیتی آپ کی مشدہش شتاب دی میں یہ آپ کو یاد سنا ہے اور پرابتت پورت کا جو اچھا دھنگ ملتا آپ کو سلا چتروں ملتا ہے اور انوقرت پورت کو سب سے اچھا دھران آپ کا کمپنی شیلی کے چطروں میں دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں انترال کی انترال کیا ہوتا ہے تو انترال کیا ہے انترال چطر کا واحد تت ہے جو پرتیک روپاکار ایبن تتوں کو اپنے میں سمائیت کرتا ہے اور دوی آیا میں چطر بھومی ہی چطر کا انترال ہوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے سونڈلی میبھاجن پلتی کا شدہ ینان واشیوں نے دیا تو یہ شدہ ینان کے لوگوں نے دیا تھا اب بات کرتے ہیں چطر شدہ یوزن کے 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 شدہ یوزن پہلا آپ کا سہیوگ دوسرا آپ کو سامنجس تیسا سنتونج چوتھا لائے پروا پانچوں آپ کا پربھاویتہ اور چھٹا آپ کا پرماڑ سہیوگ دو پرکار کا ایک ساداران ہیں چطر شدانت ہوتے ہیں پہلا سہیوگ دوسرا سامنجس تیسا سنتونج چوتھا لائے پروا پانچوں آپ کو پرواہویتہ آپ کو آپ کا پرماڑ یہ آپ کو یاد کر لینا بس ہے کہ اس کے ساتھ کتنے اسے دانت ہوتے ہیں چھے ساتھ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں پریپیکش کی یا چھایا بھردھی کی یا سی کو ہم پر کہتے ہیں پر سر پیٹیو کہتے ہیں تو پریپیکش ایک مہجیانک شدہ جس کے دور اچت میں دوری یا گھرائے کے پرواہ کو اتپن کیا جاتا ہے اس کو پریپیکش کہتے ہیں پریپیکش کو سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی تو کس کال میں تو پنار زیگران کال میں اس کی خوز مانی جاتی important نورٹ کے لیے کہ پریپیکش کتنے پرکار کا پہنچا جاتا ہے تو پریپیکش پرکار کو اس بیٹھو اور ہواяла ہی ہوتا ہے یہ پریپیکش skeptical درجہ ہے اور بستو کو دیکھنے کے تین آیاہ میں ہوتے کون زیمان یہ ہوتا ہے لنبائی و چوڑائی اور بستو کو دیکھنے نکتنے جام کی ضرورت ہوتی تو تین لمبائی چوڑائی و اچھائی اب بات کرتے مادیم وہاں پرہ رہیوں کی سب سے پہلا کیا تو مادیم کیا ہے مادیم دو پرکارک ہوتے ہیں سک algunas دوستان ہوتا ہے اردھ مادیم یا اردھ مادیم شکش مادیم دو پرکار کا ہوتی چونیت وقت ہوتا ہے یا کوئی مادیم میری پرکارک ہوتا ہے تو یہ دو پرکارک ہوتا ہے چونٹ ہوا پیسٹل ہوتا ہے رنگولی سانجی چاک پورنا چاک پورنا چونٹ کے انترکت آتا ہے یہ آپ کا دھولی چتروں کی رچنا پر بھومی پر ہی کی جاتی ہے یہ بھی امپورٹنٹ پہ پہنچہ جاتا ہے بنگال کی لوگ کلا الپنا میں پانی ملا کر رنگ کو جمین پر سجاتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اور پیسٹل رنگ کا سفل پریوک آج سے 20 ستابدی کے یوروپی کلاکار ایڈگر دیگر نے کیا تھا سب سے سفل پرکشن یہ پوچھا جاتا ہے کہ پیسٹل رنگ کا سفل پریوک کس نے اکت کیا تھا تو پیسٹل رنگ کا سفل پریوک 20 ستابدی میں یوروپ کے کلاکار ایڈگر دیگر نے کیا تھا 20 ستابدی میں پیسٹل رنگ کا سفل پریوک اور پیسٹل رنگ کا سب سے پہلا پریوک ہوا تھا تو پیسٹل رنگ کا جو پریوک ہوا تھا 15 ستابدی کے آرم سے سولویں ستادی میں اس کا جو پریوک دکھائی دیتا ہے پیشتر رنگ کا اور پیشتر رنگ کے لیے اس کا مادیم کیا ہے تو پیشتر رنگ کے لیے جو خودرہ کاغچ بہتی اچھا مانا جاتا ہے خودرہ کاغچ پیشتر کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اور پیشتر رنگ میں شکنے شوکے رنگوں کا پریوک کرتے ہیں یہ بھی یہاں کو یقنا ہے کہ پیشتر رنگوں میں جو خودرہ کسی لیے جاتا ہے تو سوکے رنگوں میں اس کا پریوک کی جاتا ہے اگلا پائنٹ دیکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں جل رنگ سے کوشن دیکھ لیتے ہیں جل رنگ کیا ہے تو جل رنگ کی کوش سب سے پہلے کبھی تھی جل رنگ کی کوشی تھی آٹھارمی شتابدی میں کس نے کی تھی پالس انڈ وائن نے انگلینڈ میں اس کی کوش کی تھی ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے آپ کو یاد کر لینا نوٹ کر لی جیگہ جس کے پاس نہیں ہے جل رنگ کی کوش آٹھارمی شتابدی میں پالس انڈ وائن نے انگلینڈ میں کی تھی جل رنگ کا پریوک موقتہ کاغچ پر کیا جاتا ہے ची جل رنگ چترن کے لیے سیول نامک ہرن کے بالوں کی طول کا سب سے اچھی رہتی ہے اگلا پوائنٹ جل رنگ سے جل رنگ چترن ہی تو موٹا ایم کڑا کاغچ سب سے اچھا مانا جاتا ہے جل رنگ چترن کے لیے کینٹ فیبریانو سانڈرس کارٹریز تتھا ہٹ سمن سے دھراتل پریوگ میں لائے جاتے ہیں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اور جل رنگ میں لائٹ ٹو ڈرک ادھار پر کار کیا جاتا ہے اور دکنیکی دousseٹیں جل رنگ دو سرنیاں کون کون سیے پار، درسی ہوتی دوسری پار، درسی میں واش آتا ہے گلیزنگ آتا ہے، اعلک فرائیما اور ستزنگ، اور وائرائن گیٹیٹ آتا ہے اور پار، درسی میں آپ کا آتا ہے اسٹیپلنگ آتا ہے، سکاللنگ آتا ہے، ڈرا ہی، واشنگ آتا ہے، گواہ honor آتا ہے۔ یہ آپ کے دو سرنیاں ہوتی ہیں پاردرشیم واس گلیجنگ آلہ پرائیما سپنجنگ اور بیرائی گیٹیڈ آتا ہے اور پاردرشیم واس گلیجنگ آتا ہے اسکبلنگ آتا ہے ڈرائی لاشنگ آتا ہے ڈرائی واشنگ آتا ہے گواش آتا ہے اور اپیک آتا ہے اگلا بات کرتے ہیں گوند مصرد اپاردرشک رنگوں کو ہم گواس کہتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہم گواس کسی کہتے ہیں تو گوند مصرد اپاردرش رنگ کو گواس کہتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے جڑ رنگ کو کاغچ جو جڑ رنگ میں جو چٹرن کی جاتا ہے اس میں جو سادران کاغچھو تس کی تین سرینیاں ہوتی ہیں پہلا کاغچ چکنا ہوتا دوسرا مادیاں ہوتا ہے تو جڑ رنگ میں جو مادیاں ہوتا ہے تین سرینیاں ہوتا ہے ایک کاغچ ہوتا ہے دوسرا مادیاں ہوتا ہے اور تیسرا آپ کا موٹا ہوتا ہے یہ ہے آپ کو یاد ھاخنا دیکھتے ہیں مبانی ہوتا ہوتا ہے یعب 레ѐ سو при 1662 لے انگلینڈ میں ایچے ایل فیور نے کھی تھے اور پیسل کمپنی کی ستابنہ کھو ہی تھے تہ ہوتا ہے ساتھ 1191 میں بیٹ ہیںrog سب سے پہلا پریوک مصر واسیوں نے سولی ستابدی میں کیا تھا یہ بھی آپ کو ایمپورٹنٹ ہے نوٹ کر لیے جگہ اور پینسل کے لیے سیڈار کی لکڑی سب سے اچھی مان جاتی ہے ایمپورٹنٹ پوچھا گیا کوشن ہے کہ پینسل کے کونسی لکڑی سب سے اچھی مان جاتی تو سیڈار پیڑ کی لکڑی سب سے اچھی مانے جاتی ہے اور کونسی پینسل ہارڈ ہوتی ہے تو ایس پرکار کی پینسل ہارڈ ہوتی ہوتی جس میں H 2H 3H 4H جتنا نمبر آگے بڑھے گا اتنی pencil hard ہوتی جائے گی اور B pencil سب سے soft ملائم pencil ہوتی ہے جس میں B 2B 3B 4B 5B 6B جتنی آگے بڑھے گی اتنی pencil ملائم اور blackness یعنی کی کالی یعنی کی اس کے جو point ہوگا یہ blackness اس کی بڑھتی جاتی ہے B pencil پینسل میں اب بات کرتے ہیں HB pencil میں H hard ہوتی ہے وہیں B آپ کی blackness کا گھوتا کھوتی ہے Pencil 15 degree angle پر دکھائی پڑتی ہے یہ آپ کو یاد نہ ہے angle پہنچا جاتا ہے آدھنک لیٹ pencil کے ابشکارک NJ کانٹے ہیں یہ بھی آپ کو یاد نہ ہے کہ آدھنک لیٹ pencil کے ابشکارک کون ہے تو آدھنک لیٹ pencil کے ابشکارک جاتا ہے نجے کانٹے تھے انگر پینسل کپنی کی اسطاپنا ویویرین آپ رواسی ڈینیل ویرو جائیمر نے 1856 اس بی میں نیو آرک میں اس کی اسطاپنا کی تھی یہ آپ کو یاد نہ ہے کہ ایکل پینسلی کمپنی کی اسطاپنا ویویرین آپ رواسی ڈینیل ویرو لایزمر نے 1856 میں نیو آرک میں کی تھی سامان پینسل की لنبائی 19 سینٹی میٹر یعنی 37.5 انچ کی ہوتی ہے سامان پینسل گول ہوا hexagonal ہوتی ہے جب یہ آپ کو یقنا ہے کہ جو سامان پینسل کیسی ہوتی ہے سامان پینسل گول ہوا hexagonal ہوتی ہے اور سربسٹ پینسل آپ کی HVL پینسل کو مانا جاتا ہے یہ آپ کو یعنی سربسٹ سب سے اچھی پینسل کس کو مانا جاتا ہے تو سب سے اچھی پینسل HV پینسل کو مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں تیل رنگ کی تو تیل رنگ کی کھوچ کب ہی تھی تیل رنگ کی کھوچ ہی تھی چودہ یا پندوی ستابدی میں آئیک بندوں نے کی تھی جان واک آئی نے تیل رنگ کی کھوچ نیدرلینڈ ہولینڈ میں اس کی کھوچ کی تھی آپ کو یاد نا ایمپورٹنٹ پوائنٹ پوچھا گیا ہے آگے چلتے ہیں تیل رنگ کی تقنیقی سکبلنگ ڈرائی ورشنگ تو تا بروکن کلر ہے یہ تیل رنگ کی تقنیقی ہے چیر کے پیڑ سے پ zombies لیسا کو تارپین کا تیل کہتے ہیں یہ بھی آپ کا ایمپورٹنٹ ہے چیر کے پیڑ سے پwarming لیسا کو تارپین کا تیل کہتے ہیں تیل رنگ میں چترن کلے Hawq hair سوھر کے بالوں والی تولکہ سب سے اچھی مانے جاتی یہ بھی آپ کو تیل رنگ کے لئے کس جانور کے hair یعنی جو باغ ہیں سب سے اچھی تولکہ تو Hawq hair سوھر کے بالوں کی تولکہ سب سے اچھی تیل چترنمنے مانے جاتی important ہے اگلا پانچ دکھتے ہیں تیل چترن میں دیپر کا پریوک کیا جاتا ہے یہ بھی important ہے تیل رنگ گہرے و ہلکے میں لگایا جاتا ہے گہرے سے ہلکے پر لگایا جاتا ہے تیل رنگ کے لئے سربطم چتر بھومی کینواز ہوتی ہے تیل رنگ کا سرچہ جو پریوک ہو جاتا ہے کینواز پر کی جاتا ہے تیل رنگ میں تارپین کا تیل و آلسی کے تیل کا پریوک کیا جاتا ہے تیل رنگوں کو موم کے ساتھ مصد کر لگانے کیریا کو کرو اینکاوستیک کہتے ہیں یہ بھی یاد کو یاد رکھنا ہے تیل رنگوں کو موم کے ساتھ مصد کر لگانے کیریا کو اینکاوستیک کہتے ہیں اب بات کہتے ہیں ٹیمپرے کی تو ٹیمپرہ چترن کی و في کیا کہلاتی ہے تو ٹیمپرہ چترن کی ہے جس میں ماتھم کے روم میں کسی بندہ کا permit پریوک کیا جاتا گیا جاتا اس کو ہم ٹیمپرہ کہتے ہیں چطر بناتے سامنے رنگوں کو تیل دھتا جلیے دونوں پرکار کے تتوں سے یکت درب مادہم کا پریوک ٹیمپرہ کہلاتا ہے یہ آپ کو یعنی ہے کہ ٹیمپرہ کیا ماں کہلاتا ہے تو رنگوں کے ساتھ تیل اور جلیے دونوں کو ملا کر تتوں سے یکت درب کا پریوک کرنا ٹیمپرہ کہلاتا ہے ٹیمپرہ چطران کے لئے چطر بھومی کیا ہوتی ہے تو ٹیمپرہ کے لئے جو بیس ہوتا ہوتا کاغچ ہوتا تار پتر ہوتا ہے چونے دورا اس کا بھیتی تیار کی جاتی ہے تیمپرہ چترن میں آگے چلتے پوائنٹ دیکھتے ہیں تیمپرہ چترن کے لیے سیبل یا بریسل تلکہ سب سے اچھی مانی جاتی ہے یہ آپ کو یادنا ہے سیبل جاتا بریسل تلکہ کس میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے تو تیمپرہ چترن کے لیے پرارام میں یونانی شپیٹکا پر کیے گئے چترن میں تیمپرہ کا پروک کیا گیا یہ آپ کو یادنا ہے سب سے پہلے اس کا tempera پریوک کب کہاں کیا گیا تو یونان میں شاب پیٹکا میں tempera کا پریوک دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں tempera چترن کے لیے gypsum ground càcene ground تھا انمیل لگی دھاتو کی پلیٹ پر اس کا کار کیا جاتا ہے یہ important ہے کہ tempera چترن کے لیے کہاں پر اس کا کار کیا جاتا ہے gypsum ground پر càcene ground تھا انمیل لگی دھاتو کی پلیٹ پر تیمپرہ چترن کا کار کیا جاتا ہے امپورٹنٹ ہے یہ اب بات کرتے ہیں ایکریلک کیا ہے ایکریلک کیا کہلاتا ہے ایکریلک رنگ کی کھوچ کی تھی 20 شتابدی میں سنڈے پیٹرس نے فرانس میں انہوں نے اس پر کام کیا تھا اور ایکریلک چترن کا سب سے پہلا پریوک سفل پریوک کیا تھا لیٹن گروپ کے دورہ امریکہ میں 1920 سی سیمی میں یہ بھی یاد کو یادنا ہے کہ ایکریلک چترن کا سفل پریوک سب سے پہلا لیٹن گروپ کے دورہ امریکہ میں 1920 میں کیا گیا تھا ایکریلک کا جل ایمتیل دونوں مادم میں اس کا پریوک کیا تھا ایکریلک کا ہے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں چوتھا نمبر پوائنٹ کیا ہے ایکریلک رنگوں میں گواس مینٹ جیل مادم کا پریوک ہوتا ہے یہاں رنگ پاردرشی پاردرشی ہوتا ہے یہاں آدمی رنگ ہے ایکریلک آدمی رنگ کہلاتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر 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 ڈا بیٹس میں تھا ہوں جس کا کرنے والے تھے جون بریٹ وائی ہے نے Behind سے پنادرت گز والوں کو ساتھا پر diaibtشاں کرنا ہے تلکہ نائیر و spill تولا کی سہتا سے دھراتل پر شگن اپاردرچی رنگوں کو لگانا ایمپسٹو کہلاتا ہے یہ آپ کو یہ نیمپسٹو کیا ہے ایمپسٹو وہاں ہوتی جس میں تولکا نائف یا اسپیجولا کی شہدہ سے دھراتل پر شگن اپاردرچی رنگوں کو لگانا ایمپسٹو کہلاتا ہے اب بات کرتے ہیں بھتی چترن کی بھتی چترن کی رچنہ کی پرمپرا بہت پرچین ہے بھتی چرن کی ایک جس میں پلاسٹر گیلہ ہونے پر رنگوں کو لگایا جاتا ہے جس کو فریسکو چترن کہلاتا ہے فریسکو کے دو تکنیکی ہوتی ہے فریسکو سیک کو دوسری تھی فریسکو بونو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے فریسکو بونو کو ہی ہم فریسکو چترن کہتے ہیں بھتی چترن پرمپرا کی سروات جو گی مارا گفہ سے مانے جاتی یہ بھی اگرنا کی ہے بھتی چترن کی پرمپرا بھات کس گفہ سے مانے جاتی تو جو گی مانرے گفہ سے اس کی سروات مانے جاتی ہے بھتی چترن کی تکنیکی ٹیمپرا سیکرہ فریسکو تکنیکوں فریسکو شیکو تکنیکوں میں ورشن کا پری nga کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو رکھنا کہ فریسکو شیکو تکنیک کا پری ook کہاں پہ کیا جاتا ہے تو فریسکو شیکو تکنیکی میں ورنس کا پری lynesک کیا جاتا ہے یہ important ہے اس پہلے فریسکر خطنیMag 3o pushed شتابدھی میں یہ important ہے کہ سگرے فیٹو کا جبسکار کب ہوا اور کہاں ہوا تو سگرے فیٹو کا جبسکار تیرمی شتابدی میں یوروپ میں ہوا اور نیچے والی پرد کو خرچنا سگرے فیٹو کہلاتی ہے یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے اب بات کرتے ہیں واس ویدی پر تو واس ویدی کا پرارام پنطھان کال میں مہتپون رہا جس کا پروک سب سے پہلے اوڑنی ناٹ ٹائگور کی کرتیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے واس چترن کا پرارام بنگال سکول سے مانا جاتا اور سیگنیون ڈروائنگ چودویں شتابدی میں پرسلے تھے یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے شینگیون ڈروائنگ کا پرسلے تھے تو یہ چودویں شتابدی میں اس کا پرسلین ہوا تھا یہ تو آپ کی واس ویدی اور کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں چہرہ سکیورو کا پریوک سب سے پہلے نیو آل دوزہ وینچے نے کیا تھا چہرہ سکیورو کا ارث چھایا جاوہ پرکاس کا سنتلنگ پریوک کرنا ہے چہرہ سکیورو کہلاتا کھشڑا کیا تو کھشڑا ایک سکیچ ہے آپ کا ٹرائی اینڈ ڈرائی کو جاپان میں سیوری کہتے ہیں وٹک چترنگ میں گریب سے زیادہ دینے کے لیے پیرافین موم ادھک ماترہ میں ملا جاتا ہے اور ٹی جان ٹینگ ٹول کا پریوک جاوہ نیوازی موم لگانے کے لیے کیا کرتے تھے اور جان کو چلنگ کو شیدھے کینواز پر لگانے کے لیے گریس آل پدیتی کا ابشکار کیا تھی یہ بھی آپ کو یہ کرنا گریس آل پدیتی کب سر کس نے کیا تو جان کو سٹیبل لے کیا تا رنگ جس میں انہوں نے رنگوں کو سیدھے کینواز پر لگانے کے لیے اس پدیتی کا ابشکار کیا تھی جان کونس ٹیبل نے اور اگلا پرانٹ دیکھتے ہیں جو پدار رنگ کے کڑوں کو بانتا اس کو بائنڈر کہتے ہیں اور ڈرائی بلینڈنگ کرنے کے لیے کاغج کو کسکر لپیٹ کر پینسل کے آکار کا ٹول کو ہم ٹر چون کہتے ہیں یہ بھی آپ کو یادہنا کہ ڈرائی بلینڈنگ کرنا کیا کہلاتا ہے تو اس کے کاغج میں کسکر لپیٹ کر پینسل کا آکار کا ٹول کو ہم ٹر چون کہتے ہیں یہ تھے آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں آج ہم نے بھارت دیئے کلا کا ارث شروع اور شڑان کے پرکار کلا کے رنگ پرکار تتو آدیشے کوسنس ون لائنر کوسنس کو کور کیا ہے جس سے اس کے ٹاپک سے کوئی بھی کوسنٹ چھوٹے آپ کے ایکزام کے لیے یہ ویڈیو آپ لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سرسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ اس کی پی ڈی اپ چاہتے ہیں اور آپ کو پی ڈی اپ چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جھوڑی ہے وہاں اس کی آپ کو پی ڈی اپ مل جائے گی اور ویڈیو دیکھنے ہوئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی ہے لیکن اس میں سبھی ٹاپک ہم نے ایک ہی ویڈیو میں کور کی ہے اس لئے تھوڑی لمبی ویڈی ہوئی ہے آپ لوگ جرور دیکھیں گے یہ سبھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹ سے اس میں کور کی ہے کوئی اس میں ٹائم ویسٹ کرنے والے کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے سبھی ون پوائنٹ ٹو پوائنٹ کوشنز ہیں سبھی ٹاپک سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگنور نہ کیجئے اس کو پورا دیکھ اس کی پیڈ اپ چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی گرام سے جڑی وہاں اس کو آپ کی پیڈ اپ مل جائے گی اور کل ایک وجہ آپ لوگ جڑیے گا جس میں ہم آدھونک چترکار اور سمکالین چترکار سے کوئسٹنز کرنے والے ہیں جس میں ہم نے نندلال بھوش کو رام کنکر ویج کو ویسی سانیال کو نندلال بھوش ہیں آپ کے اور آپ کے جیمانی رائے تھی روینا ٹیگور ہیں اور آپ کے راجہ روی ورما ان سبھی چترکاروں سے کل ایک سو پچھش کی کوشنز کی پریکٹس کرنے والے ہیں تو آپ لوگ کل ضرور جڑیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے والے اور چینل کو سرسکرائب کرنے نہ بھولیں موسیقی موسیقی